موسیقی موسیقی سندھ اور وفاق آمنے سامنے سندھ کا بینہ نے ساہنوں سے متعلق ستارتیہ آرڈیننس مسترد کر دیا پاکستان آئیلینڈ آتھارٹی کو تولیم نہ کرنے کا فیصلہ مرتضی وحاب کہتے ہیں آئین میں واضح ہے زمین سبائیس حکومت کی ملکیت ہے شبلی فراز کا کہنا ہے وفاقی حکومت سندھ کے سائل پر جزیرہ کو عباد کرنا چاہتی ہے مقامی لوگوں کو نوکریاں ملیں گے اور ترقی ہوگی ایشیا ہردو نوش کی قیمتوں میں اضافہ وزیر اعظم اور کابینہ رکھین کا اظہار تشویش وفاقی کابینہ کا اجلاس قیمتوں میں کمی کے لئے اقتماعت اٹھانے کا فیصلہ گندم کی سرکاری قیمت بڑھانے کی تجویز پر اتفاق وزیر اعظم کا بروقت گندم برامت نہ کرنے پر اظہار برہمی بجلی اور گیس مہنگی کرنے کا فیصلہ مخر کر دیا کابینہ کی ریلوے پلان بحالی کی منظوری پی آئی اے ریسٹرکچنگ پلان ملتوی جسم کے لوگوں کو منپلیٹ کرنا یہ میں باہر کے دشمنوں کی بات کر رہا ہوں وہ آسان ہوتا ہے کوئی کرپٹ نہیں ہے اس ملک میں تو پھر یہ کرپشن کس نے کی ہے کیوں یہ ملک اس حالت میں آیا ہے جس میں کہ یہ ہے یہ اس طبقے کی جنگ ہے جو کہ اس ملک کو ہمیشہ ایکسپلائٹ کرتا رہا ہے اس کا اہستحصال کرتا رہا ہے وفاقی وزیر اطلاع شیبر فراز کا کہنا ہے صرف بھارت ہی نہیں کچھ اور ملک بھی ہوں گے جو پاکستان کو مستحق کم نہیں دیکھنا چاہتے تو کوئی موقع ضائع نہیں کریں گے ہر حربہ استعمال کریں گے عمرانہان کسی دبا میں آئے ہیں نہ آئیں گے مریم نواز کا تب تک احترام کروں گا جب تک وہ محالفت میں بات نہیں کریں گے شیخ رشید کہتے ہیں اپوزیشن باہر تو نکلی ہے لیکن اسے شکست ہونی ہے شاید حاکان عباسی کی زیر صدارت نون لی کے رہنما کا راول پنڈی میں اجلاس تارک فضل انجم ملک ابرار حاجی پروید سرفراز افضل اور دیگر کی شرکت جلیل شرکبوری کا نون لکے شوکال نوٹس کا دبنگ جواب اظہار رائے کی ازادی ہر پاکستان کا بنیادی حق ہے آرمی چیف کا گلگت اور سرکدو کا دورہ سیکیورٹی صورتحال اور کنٹرول لائن پر اپریشنل تیاریوں پر بریفنگ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل کمر جاوید باجوان سخت مول میں سپی کی اپریشنل تیاریوں اور عظم کو سراہا آرمی چیف نے جدید ترین سیفٹوئر ٹیکنالوجی پارک کا بھی افتتاہ کیا ٹیکنالوجی پارک سے سپیشل اور کمیونکیشن آرگنائزیشن نے بنایا ایڈمرل محمد امجد حان نیازی آج پاک بحریہ کے کمان سنبھالیں گے سب کو دوش ہونے والے نیول چیف ایڈمرل زفر محمود عباسی امیر البحر کی کمان ایڈمرل محمد نیازی کے سپود کریں گے پاک بحریہ کے کمان کی تبدیلی کی پروکہ تقریب پی این ایس زفر میں ہوگی حضرت سید علی بن عثمان الحجویری رحمت اللہ کا نو سو ستتت درمہ سلانہ ارس مزار مبارک بار تقریبات آج بھی جاری رہیں گی ملک برس مشخائق علماء اور بڑی تعداد میں ظاہرین کی حاضری بزرستارو سبائی وزیر سید الحسن شاہ نے تقریب کا آغاز کیا موسیقی